اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا یا ایها المزم قم اللیل الا قليلا نصفه او انقس منه قليلا اوزد عليه ورتل القرآن ترديلا انا سنلقی علیک قولا ثقیرا اے جرمت مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس پر کچھ بڑھاؤ تفسیر خزائن العرفان میں ہے قیام سے مراد تحجد ہے جو ابتدائے اسلام میں واجب یا بقول باز فرض تھا پھر یہ حکم ایک سال کے بعد منسوخ ہو گیا اور اس کا ناسخ بھی اسی صورت میں ہے فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ یعنی تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو بے شک ان قریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے ان ناشئة اللیل هي اشد وطأا واقوى مطیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا وَاَذْقُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْطِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَا إِلَّا 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 هُوَ فَاتَّقِذْهُ وَكِيلًا بے شک رات کا اٹھنا وہ زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے بے شک دن میں تو تم کو بہت سے کام ہیں اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہو وہ پورب کا رب اور پچھم کا رب اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تم اسی کو اپنا کارساز بناو وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُشَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا اور کافروں کی باتوں پر صبر فرماؤ اور انہیں اچھی طرح چھوڑ دو تفسیرِ خزائن العرفان میں ہے یہ حکم جہاد کی آیت سے منسوخ ہو چکا ہے اور مجھ پر چھوڑو ان جھڑلانے والے مالداروں کو اور انہیں تھوڑی محلت دو بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھستا کھانا اور دردناک عذاب یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مهیلا اینا ارسلنا ایلیکم رسولا شاهدا عليكم کما ارسلنا الی لی فرعون رسولا فعصا فرعون الوسول فأخذناه اخذا وبيلا جس دن تھر تھر آئیں گے زمین اور پہاڑ اور پہاڑ ہو جائیں گے ریتے کا ٹیلا بہتا ہوا بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجے کہ تم پر حاضر ناظر ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجے تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے سخت گریف سے پکڑا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْبِلْدَانَ شِيبًا اَنِ السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ بَعْدُهُ مَفْعُولًا اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّقَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا پھر کیسے بچوگے اگر کفر کرو اس دن سے جو بچوں کو بوڑا کر دے گا آسمان اس کے صدمے سے پھٹ جائے گا اللہ کا وعدہ ہو کر رہنا بے شک یہ نصیحت ہے تو جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ لے اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَا مِنْ سُلُسَ جِلْ لَيْلِ وَنِسْفَهُ وَسُلُسَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكُ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارُ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقُرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنَ بے شک تمہارا رب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کبھی دو تہائی رات کے قریب کبھی آدھی رات کبھی تہائی اور ایک جماعت تمہارے ساتھ والی اور اللہ رات اور دن کا اندازہ فرماتا ہے اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانوں تم سے رات کا شمار نہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فرمائی اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہو اتنا پڑھو عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْدًا حَسَنًا اسے معلوم ہے کہ ان قریب کچھ تم میں بیمار ہوں گے اور کچھ زمین میں سفر کریں گے اللہ کا فضل تلاش کرنے اور کچھ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن میسر ہو پڑھو تفسیرِ خسائن العرفان میں ہے اس سے پہلا حکم تحجد کا واجب یا فرض ہونا منسوخ کیا گیا اور یہ بھی پنجگانہ نمازوں کے فرض ہونے سے منسوخ ہو گیا اور نماز قائم رکھو اور زکاة دو اور اللہ کو اچھا کرز دو وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ ہُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اپنے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس بہتر اور بڑے ثواب کی پاؤ گے اور اللہ سے بخشش مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے صدق اللہ العظیم